سلام علیکم دوستو میں ہوں تصفیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹرک ڈاکٹر دوستو یہ ہمارے پاس وٹس پانچ موڈل اس میں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس کا یہ شیشہ اپنے چینل سے باہر نکل گیا ہے اور اس طرف سے یہ بھی چونکہ یہ پاور ونڈو ہے تو اس کا چینل نکل گیا ہے ہم اس کو واپس ٹھیک کریں گے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں اس ویڈیو میں اس کے لیے جی سب سے پہلے آپ یہ پیچ کھولیں گے یہ یہ اور اس کے اندر پیچ لگا یہ یہ آہ سکھت موسیقی کوئی بھی گریپ اتارنے سے پہلے اس کا یہ کلپ بنا ہوتا ہے اس طرح اس کو اندر دباتے ہیں دبا گئے تو اس کو پیچھے کی طرف نباغ دیں جس طرح یہ ہے یہ نیچے کی طرف پوش ہو رہا ہے نا یہ اس کو نیچے پوش کرنا ہے اور یہ نکال دیں موسیقی موسیقی یہ چار بل لگیں اس کے 1,2,3,4 اور یہ اور یہ یہاں یہ گریپ آپ نے لگانا ہے دوبارہ سریچ کو پان کرنا ہے اور اس کو نیتے لانا ہے شیشہ اس طرف سے پھسا ہوا ہے یہ نیچے اس سوچ کے ساتھ نہیں آرہا ہے اب آپ نے اس کو مینویلی نیچے لانا ہے مینویلی کے لیے کیا ہوگا کہ آپ اس کو کھول لیں گے جب یہ کھولے گا اس نے نیچے ہی آنا اور کہیں نہیں ہے اس کے لیے اس کا یہ گریپ نکال لیں یہ موٹر کا گریپ ہے یہ نکل چکے اور ساتھ آپ نے شیشے کو آدھ بھی رکھنا ہے کہ چانک نیچے سے گر کے تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ی عنی اس کو تزوجا خواکر met اپنی ی جواد ہے اس کے لیے کے لیے چونس کی فریک ہے پہنس کی دیابند موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ مشین یہاں سے ٹیڑی ہوگئی یہ ٹیڑی کیوں ہوگیا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو ہتاہوں گا اس کو خیل کی امبار نکال لیتا ہے یہ اس کا دوسرا بلٹ ہے جو شیشے کو اس فریم کے ساتھ فکس کرتا ہے اس کو کھولیں گے یہ بھی کھول چکتا ہے اب یہ شیشہ اور یہ موٹر کا سارا فریم یہ الگ ہو گیا ہے موسیقی 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 دوستو دیکھا آپ نے کہ یہ اس طرح سے ٹیڑی ہو چکی تھی ساری طرح سے خراب ہوئی تھی اس کو واپس ہم نے اس کی واپس اس سیٹنگ پر کر دیا جس میں کمپنی نے بیجا تھا اب یہ ٹیڑی کی ہوئی تھی ٹیڑی اس طرح ہوئی تھی کہ یہ قسم کا ریبورٹ ہے ریبورٹ ہے یہ جب بنایا گیا تو اس کو یہ دکھایا گیا کہ یہ تقریباً چار کلو وزن اٹھا سکتا ہے اب کیا ہوا جب بارشے ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس ڈسٹ پاڑ گئی ان چینلز میں چینلز میں ساری طرح ڈسٹ پاڑ گئی ڈسٹ کا لوٹ بانے گیا شیشے کو اٹھانا ایک باری برکم تقریباً چار کلو وزن ہے تو سات کلو آٹھ کلو پہ جلا گیا اب اس نے اس کو کیسے اٹھانا تھا یہ اس کو اٹھا نہیں سکتا جس کی وجہ سے یہ لیف گیا ٹیڑا ہو گیا تو ابھی ہم نے اس کو واپس کر دیا اسی طرح سے شیشے کو اچھی طرح ڈالیں گے اور اس کے لیے جب بھی کبھی بارش ہو جائے بارش میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وٹ فوڈی یہ ایک آئل ہے اس سے آپ نے چینلز کو شیشے جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا اس ٹائپ کی بات اور یہ اوپر نیچے کو چیز جا رہی ہے کام کر رہی ہے تو اس میں یہ آپ آئلنگ لازمی کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کی یہ چیزیں دوبارہ تاکہ خراب نہ ہو اب اس کی دوبارہ ہم فٹنگ کر دیتے ہیں اسی طرح جس طرح سے کھولا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے اور سکھاتے ہیں یہ جب ٹیٹنگ کرنی ہے یہ والا جو گریب والی جگہ ادھر لے کے آنی ہے یہ چاروں سوراپ برابر کرنے ٹیٹنگ 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 کرنے موسیقی اس کا چینل کی سینڈر میں ہونا چاہیئے، اس طرف سے بھی دوسری طرف سے بھائی موسیقی 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 یہ ایک یہاں سامنے ہے اور دوسرا ہے اس سراخ میں یہ جو سراخ ہے اس سراخ کے سامنے یہاں بھول لگے گا اور دوسرا یہاں لگے گا اب اس اپنے شیشے کو نیچے اور یہ جو کپڑا بسایا تھا اس لیے بسایا تھا کہ یہ شیشہ نیچے نہ آجائے اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں شیشہ نیچے موسیقا موسیقا یہ دیکھیں اب بالکل سمودلی اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں ڈسٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کو اوپر نیچے آنے جانے میں کوئی بھی مسکران نہیں ہے اس کو ایزی کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم تھوڑا سی اس کو نیچے کریں گے یہاں پہ دوبارہ تاکہ یہ جو گلاس ہمارا وینڈو کا اوپر نیچے جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑی سی سافٹ نس آنے موسیقا موسیقا ملتا ہے ملتا ہے آپ کو بھی تفتحés کرنے کے مطور لکتے جاتا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس Comedy شیور موسیقی 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 موسیقا 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 میں جم جاتی ہے اور یہ آپ کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا لیے آئلنگ آپ کریں جس طرح آپ گاڑی کو دلواتے ہیں اس کو آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے باڑی آپ کی کچھ کچھ نہ کریں بہتر سمودلی چلتی رہے اسی طرح ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے تو جب بھی آپ اس طرح کی چیزوں کا دیان رکھیں گے آپ کو کم سے کم لاؤس ہوگا آپ کا تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں بہت شکریہ اللہ